جیسا کی پردھان منتری جی نے جون میں دس لاکھ نئی کیندر میں بھرتیاں نکالنے اور ان پر چھاتروں کو نوکری دینے کا اعلان دیا تھا اسی پر کل جب منتری جی سے جانکاری مانگی گئی کہ کس میں کتنے پدھ ہیں اور کب تک بھرتیاں ہوں گی تو اس کو لے کر ایک ریپورٹ یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے اور اس ریپورٹ میں کتنی رکت سیٹے ہیں ان کے بارے میں جانکاری دی گی گروپ اے میں تین تیس ہزار پان سو چوراسی پدھ رکت بتائے گئے بی میں ایک لاکھ اٹھارہ ہزار آٹھ سو سات پدھ رکت بتائے گئے سی میں آٹھ لاکھ چھتیس ہزار نو سو چھتیس پدھ رکت بتائے گئے یعنی کہ لگ بھگ لگ بھگ دس لاکھ رکت پدھ بتائے گئے ہیں اور انہی پر بڑی بھرتی ہونی ہے اور جس کے لیے جو اے کے کر کے پتر جاری ہونے کا کارکرم ہے وہ سروح ہو چکا ہے کیندر کے مادھیم سے جانکاری یہ بھی ہے دوستوں کی جو چناو ہے دوہجار چوبیس کا اس سے پہلے ان رکت پدوں پر جو وگیاپن ہے وہ جاری کر دیا جائے گا فلحال ہر ایک وگیاپن کی بسترت جانکاری ہم آپ کو دیتے رہیں گے اس کے لیے آپ اس ویڈیو کو لائک سیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں وہیں پر ایک اور بڑی گھوشنا دیکھنے کو ملی ہے آج کے سما چار پتروں میں کہ اکٹوبر سے دسمبر دوہزار بائیس تک بمپر بھرتیاں کی جائیں گی جہاں دیس میں نئی نکتیوں کا جو پریدرس سے ہے وہ کافی مجبوط نظر آ رہا ہے مین پاور گروپ کے منگل وار کو جاری روجگار پریدرس سروے کے انشار اکٹوبر سے دسمبر دوہزار بائیس کے مد کمپنیوں میں بمپر نکتیوں کی یوجنا بنائی گئی ہے جس میں کافی زیادہ یوان کو روجگار ملے گا یہ سرکاری نوکریہ نہیں ہے جو پرائیوٹ بیوین سنسطان ہیں کمپنیاں ہیں وہاں پر آپ کو نوکری کرنے کا اوشر ملے گا جہاں پر لگ بک لاکھوں پدوں پر جو ویڈیابن ہے وہ دیکھنے کو ملے گا جہاں پر آپ ساتھ چھاتکار کے مادھیم سے ڈائریکٹ نوکری پا سکتے ہیں اور اچھا ویتن پا سکتے ہیں تو اس کی بھی جانکاری ہم دیتے رہیں گے سمجھ سمجھ پر آئے ہوئے بیوین ویڈیابنوں کے بارے میں اتر پردیش میں لاکھوں لاکھ جو ڈیالیٹ کے چھاتر ہیں بیٹی سی کے چھاتر ہیں وہ بیروجگار ہیں اور استطیق یہ ہے کہ دوہزار بائیس میں ڈیالیٹ میں ایڈیویشن لینے والے چھاتروں کی سنکھیا لاکھ سے بھی کم ہو گئی یہاں تک کہ ڈائیٹ کی جو سرکاری سیٹے ہیں اس میں بھی پد لگ بگ دوہزار کے آسپاس اڈکتر رہے کیونکہ کارڑ ایک ہی ہے نئی پراتھمک سچھک برتی نانا اور اسی قرم میں سریمان بیسی سچھا منتری جی کو ایک بار پھر سے گیاپن دیا گیا پراتھمک سچھک میں رکت پدوں پر بمپر برتی نکالنے کے لیے جہاں پر انہیں اوگت کرائے گیا کی سرکار نے مانا ہے کی انکیون ہزار ایک سو بارہ پد پہلے سے ہی رکھتے ہیں اس کے ارابہ یہاں پر جو آر ٹی آئی کا ڈیٹا آیا ہے ان کے انصار ایک لاکھ تیہتر ہزار سات سو پنچانوے پد رکھتے ہیں تو ایسے میں جو چھاتروں کی مانگ ہے سنتانوے ہزار پدوں پر اس پر بگیاپن نکالنا بہت بڑی بات نہیں ہے کیونکہ ارسٹھ پانسو کے بھی بائیس ہزار پد رکھتے ہیں تو ایسے میں چاہیں تو بگیاپن نکال سکتے ہیں اس لئے آپ پر مانگ کی گئی ہے کی جل سے جلد جو ہے ایک بڑی بھرتی جو کی سنتانوے ہزار پدوں پر ہے اس کا بگیاپن سرکار نکالے اور اسی لئے گیاپن تیرہ نو دو ہزار وائس کو دیا گیا تو اس پر منتری جی کا کیا بیان رہا ہے وہ بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جب یہ گیاپن دیا گیا تو منتری جی نے کہا اسوست کیا کہ ہم بگیاپن نکال دیں گے انہوں نے کہا ہے کہ جو پہلے پرانے معاملے ہیں جیسے کی ارسٹھ سو بارہ ہزار چار سو ساٹھ انہتر ہزار میں بہت سارے معاملے ان کا نستارن ہونے دیجئے سمایوجن ہونے دیجئے کچھ پرموشن کا کارے باقی ہے جو کہ اسی مہینے ہوگا اسی جانکاری ہے سمچار پتروں کے مہادیم سے تو جو پرموشن ہونا ہے جو ٹرانسفر وغیرہ ہونا ہے جو سمایوجن کہا جا رہا ہے تو وہ سبھی جب ہو جائے گا تب ہم اس ستی کا آقلن کریں گے کہ واقعی میں سچھک چھاتر کا جو انپات سما انپات وہ کیسا ہے وہ جیسا رہے گا اس کے انصار ہم کام کریں گے ایسا انہوں نے اسواسن دیا ہے یعنی کی بھرتی نکالیں گے اس کے لیے انہوں نے اس پر نہیں کہا ہے ابھی یہ سبھی پرکریائیں ہونے کے بعد اس پر بیچار کیا جائے گا وہیں پر اپ مکھ منتری کے یہ آواز کے سامنے جب چھاتروں نے آمران انسن کا اعلان کیا تب اک مکھ منتری نے بھرتی پرکریہ کو جلد پوری کرنے کے لیے خود ادھکاریوں کو فون کیا جہاں ہومیوپیتھک فارمیسس بھرتی 2019 کے چینیت ابھیارتیوں نے یہ مانگ اٹھائی تھی اور اس پر اک مکھ منتری جی نے خود یہاں پر فون کیا اور جلد سے جلد اس بھرتی کو پوری کرتے ہوئے چار سو بیس پدوں کے ساپے چار سو چودہ چھاتر میں چینیت ہیں ان کو نیوکتی دینے کا عدیش یہاں پر ان کے مادیم سے کیا گیا ہے جیسا کی کل بکی خانسر لکھنو میں مائم سے ملے تھے بڑے ادھکاریوں سے ملے تھے تو اسی کے بعد یہاں پر اچھی اپڈیٹ دیکھنے کو ملی ہے جہاں بتایا گیا ہے کہ ابھیارتیوں کے لیے کھول گیا ہے پورٹل پرتیوگی چھاتر مورچہ کا ایک پرتی ندی منڈل مادمک سچھا ندیشک اور اپر سچھا ندیشک راج کیے کہ گپتہ سے ملا جہاں پر لٹی جی آئیسی دوزار بائیس کا نیا وگیاپن جاری کرنی کی مانگ کی گئی تھی اس کے لئے انہوں نے کہا ہے کہ جو عدی آچر ہے وہ لوگ سوائیوں کو بھیجا گیا ہے اور سمکہ چریتہ کا جو بیواد ہے وہ لگ بک اس پر سٹھو چکا ہے اس لئے جلد ہی وگیاپن اسی مہینے تک جاری ہوگا وہیں پر لٹی جی آئیسی دوزار اٹھارہ کی دوتی سوچی میں چینیت ایون پروکتہ دوزار بیس کے چینیت ابیارتیوں کے پدستھاپن کی بھی مانگ کی گئی تھی جس پر بھی یہاں پر نیرنے لے لیا گیا ہے تو یہ اچھی اپ ڈیٹ یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے وہی پر ان چھاتروں کو آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ منگلوار کورو نے سچھڑ اندرشالے میں آپ پر اندرشاک بیسک سچھا کاریالے کے باہر پردیشن کیا یہاں چھاتروں کی مانگ رہی کہ ایڈڈ جنئر سچھک بھرتی میں پدھ بڑھائے جائیں اور اسی کے لیے پردیش کی اساس کی سائیتہ پرابت جنئر ہائی سکولوں میں ستہائے کا دیاپکو اور پدھانا دیاپکو کی بھرتی میں پدھ بڑھانے اور ساسنا دیس جلد جاری کرنے کی مانگ کو لے کر ابیارتیوں نے منگلوار کو ندرشالے کا گھراؤ کیا اور ابیارتیوں کا کہنا ہے کہ بھرتی شروع ہوئے دو سال پورے ہو گئے لیکن اب تک نیوکتی نہیں ہو سکی لہاجہ ان دو سالوں میں سیوہ نرویت جو پدھ رکھت ہوئے ہیں انہیں اس نیوکتی میں اس ویگیاپن میں جوڑ دیا جائے اور بتایا گیا ہے کہ گور طلب ہے کہ پردیش کے تین ایزار انچاس جو بھی یہاں پر کالیج ہیں اس میں کیول پندرہ سو چار سائے کا دیاپک اور تین سو نو پردھانا دیاپک کے پدھ نکالے گئے ہیں لیکن ان دو سالوں میں کافی زیادہ پدھ رکھت ہوئے ہیں تو ان پدھوں کو اسی بھرتی میں جوڑنے کی چھاتر مانگ کر رہے ہیں جسی کو لوگ کر یہاں پر پردرشن کل انہوں نے کیا ہے فیلال اس پر اسواسن دیا گیا ہے اب اس پر پدھیں گے نہیں بڑھیں گے یہ آنے والے سمیں میں جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی آپ تک شیئر کر دی جائے گی وہیں پر جو اگلی اپ ڈیٹ دیکھنے کو ملی ہے وہ پربکتہ بھرتی سے جہاں پربکتہ بھرتی کے لیے پی جی میں پچاس فیزدی انکھ ہیں وہ آریوار کر دیے گئے ہیں اور انتیس اگست کو آریتہ کے سممند میں بڑھ مکھیالے میں ویٹھا کوئی تھی جس کے بعد اس پر انتیم اور لگ چکی ہے اب یہاں پر آپ کو پچاس فیزدی یعنی کہ پچاس فیزدی انکھ کی آوشکتہ ہوگی اس بھرتی میں آویدن کرنے کے لیے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ساسن کے نردیس پر مادمک دیالیوں میں ہونے والی پربکتہ بھرتی میں راستی یا دیاپک سچھا پریصد یعنی کہ انسی ٹی کی گائیڈ لائن کے انسار نیونتم اریتہ یہاں پر لاغو اب کی جائے گی انسی ٹی مانک کے انسار اریتہ لاغو کرنے کے سممند میں انتیس اگست کو یوپی بورڈ مکھیالے میں بسستگیوں کی بیٹھا کا اوجیت کی گئی تھی جس میں پراسنا تک میں پچاس فیزدی انکھ انیوار کیے جانے کی سہمتی بنی اور اسی کے بعد اس پر سہمتی جتائے گئی اور سوطروں کی مانے تو سنسودن سممندی جو پرستاو ہے وہ یوپی بورڈ کی اور سے ساسن کو بھیجا بھی جا چکا ہے جلدی اس پر اپروبل مل جائے گا اور آنے والی بھرتیوں میں یہ چیزیں اب لاغو بھی رہیں گی جو بھی چھاتر یہاں پر اچھی ہیں وہ چین بورڈ ادھیک سے انہوں نے پردھانا چار بھرتی کا جو پرنام ہے جو لمبے سمیے سے روکا ہے وہ جادی کرنے کی یہاں پر مانکی ہے اور سرکاروں نے بھرتیوں کو تیجی سے پورا کرنے کے لیے بھرتی وڑوں کی بیٹھا کر دشا نردیس بھی جاری کیے ہیں لیکن ابھی تک نو سال ہو چکے ہیں چھہ سو باتیس پدوں پر پردھانا چار کی بھرتی کا کار پورا نہیں ہوا ہے دو دار تیرہ کی بھرتی ابھی تک اٹکی ہوئی ہے ہائی کورٹ کے دکھل کے بعد بھی بھرتی اٹکی ہوئی ہے اسی کو لے کر چھاتر مانگ کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد آپ اس پر جو پردام ہے وہ یہاں پر جاری کر دیں تو کل تک پردھانا چار بھرتی پریڈام ابھی نہیں آیا تھا سولہ کو پھر چھاتر یہاں پر دھرنا دیں گے اسی یہاں پر جانکری دیکھنے کو ملی اگر پریڈام نہیں آیا آنے والے ایک دو دنوں میں تو پھر سے یہاں پر دھرنا دے سکتے ہیں وہاں پر جو چینیت آبکاری سپاہی کے جو چھاتر ہیں انہوں نے اپنی انہوں نے بھی اپنی نیوکتی کی مانگ کی ہے کیونکہ چھے ورس سے آبکاری سپاہی کی بھرتی بھی رکی ہوئی ہے اور چینیتوں کو نیوکتی پتر نہیں جاری کیا ہے اسی لئے جو بھی چینیت چھاتر ہیں ان میں آکروس ہے فیلحال اس پر بھی وہ لگاتار مانگ کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد جو پولیس ویاریفیکیسن ہے جو بھی چیزیں ہیں ان کو کرواتے ہوئے انہوں چھاتروں کو جلد سے جلد نیوکتی دے دی جائے اس کے علاوہ ڈیڑھ سال بعد بھی ایو بھرتی کا جو کٹ آف ہے وہ آیوک دے گا ایسی جہانکاری دیکھنے کو ملی ہے ساتھ میں آرو اے آرو دوہزار سولہ کا بھی پرابتانگ جلد یہاں پر آدھکاری ویب سائٹ پر جاری کیا جائے گا بتایا گیا ہے کہ جو دوہزار اندیس کا انتیم پرنام گوست ہوا تھا وہ ڈیڑھ سال بعد پردیش لوگ سیوہ آیوک اب بھیارتیوں کے کٹ آف اور پرابتانگ جو بھی پرابتانگ ہے وہ جلد گوست کرنے کا کرنے کا سوچ رہا ہے سوتروں کے معنی تو تو کٹ آف اور پرابتانگ جاری کرنے کی جو تیاری ہے وہ پوری کر لی گئی ہے جلد ہی نیمہ اولی کے انشار جو پرنام جو بھی چیزیں ہیں سبھی چیزیں سرچت رکھی گئی ہیں اور جلد ہی یہ آدھکاری ویب سائٹ پر پردست کر دی جائیں گی کہ چھاتر رمبے سمجھ سے مانگ کر رہے تھے کہ سبھی چیزیں آدھکاری ویب سائٹ پر رہنی چاہیے تو اسی کو لے کر یہ نیرنے لیا گیا تو یہ مہم اہم کچھ مہتپن اپ ڈیٹ تھی پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک شیئر ہو چینل کو سبسکرائب کر لیں